بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین چند اہم اپ ڈیٹس ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم کچھ اہم نوٹیفکیشن جاری کیے گئے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ مکمل انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ نوٹی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ جائے کریں سب سے پہلے بات کریں گے پینچن اصلاحات کے حوالے سے ایک بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ قانون لحاظ سے سامنے ہے بہت سے سرکاری ملازمین خصوصی طور پر فیملی پینچنرز جو ہیں وہ پریشان تھے کہ کیا ان کی جو فیملی پینچن ہے وہ بھی اب ختم ہو جائے گی نئے قوانین کے تحت یا جو نئے پرانے سرکاری ملازمین ہیں جو پہلے سے بڑھتی ہو چکے ہیں اور جو پینچنرز ہیں جو پہلے سے ہی جو ہے وہ پرانے قوانین کے تحت جو ہے وہ پینچن لے رہے ہیں تو کیا ان پر بھی یہ نئے اصلاحات جو ہیں وہ لاغو ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو سب سے پہلے آپ ورڈنگ پہ گور کریں وہاں پر جو ڈراؤٹ سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پینچن اصلاحات ہیں وہ یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ایمپلیمنٹ کر دے جائیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے جو ریٹائر ہو چکے ہیں ملازمین جو کہ اب پینچنرز ہیں ان کو جو ہے وہ اس قانون کے تحت لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے تو ذرائے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ قانون کی مطابق جو پرانی برتیاں ہوئی ہیں اس وقت چونکہ وہ پرانے قوانین کے تحت برتی ہوئے تھے اور جو ریٹائر ہونے والے ہیں وہ پرانے قوانین کے تحت ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب جو قانون یہ کہتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی مارات اور پینچن میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن کٹوتی یا ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی بعد میں یہ بالکل لوجیکلی بالکل درست بات ہے کہ اگر ایک یہ ایک ریاست کے درمیان اور ایک فرد کے درمیان جو ہے وہ ایک معایدہ ہوتا ہے کہ ایک فرد نے اپنی جو پوئی زندگی جو ہے وہ وقف کی اور سروسز پروائیڈ کی ایک خاص جو ہے قانون کے تحت اب اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو بعد میں کسی حکومت کا یہ دل کرتا ہے کہ نہیں جی اب ہم ان کو پینچن نہیں دیں گے تو یہ کام ہونا جو ہے وہ لوجیکلی غلط ہے قانونی طور پر یہ کام ہو نہیں سکتا تو یہی چیز جو کل ایسی سی کا اجلاس ہوا اس میں بھی ممران نے یہی سوال اٹھایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ فنڈمنٹلز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یہ جو نیا پینچن جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی ادارے کے باس کی بات نہیں ہے نہ تو فنانسڈویین نہ ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹڈویین اس میں کوئی کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اگر اس کو چینج کرنا ہے تو پھر وزیر آزم جو ہے وہ اپنی ایک سمری جو ہے وہ سفارش کے ساتھ جو ہے وہ صدر کو بجوائیں گے اور وہاں سے یہ جو ہے پھر منظوری کے بعد جو ہے وہ معاملہ اسی سی میں آئے گا تو یہ چیز تو کلیر ہو گئی کہ جو پرانے پینچنرز ہیں ان کو کسی حد تک جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رولز کے مطابق ان پر یہ جو قوانین ہیں یہ لاغو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس رولز کے تحت بڑھتی ہوئے جس کے تحت ریٹائر ہوئے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب اس میں ترمیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا قومت کے لئے دوسری بات یہ جو نئے پینچنرز جو نئے بڑھتی ہونے والے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے یہ جو پینچن اصلاحات ہیں وہ لاغو کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ قومی بجت کی سکیموں پر روان سال مورخہ یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نظر ثانی شدہ شرع نافضل عمل کرنے کے لئے اہم نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گورنڈ آف پاکستان کیبنٹ ویین کی جانب سے یہ اہم نوٹیفکیشن جاری کیا گیا سبجیکٹ اس کا ہے ریوائز ریٹس آف ویڈھولڈنگ ٹیکس آن نیشنل سیونگ سکیمز اس حوالے سے آپ یہ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پندرہ پرسنٹ اور پینتیس پرسنٹ کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ ریوائز کر دیا گیا ہے جو ٹیکس کی شرعہ ہے اس سیونگ سکیموں کے حوالے سے اس کے علاوہ کو بتاتے چلیں کہ ٹول ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی موٹر ویز اور جو ہائی ویز ہیں ان کے جو ٹول ٹیکسز ہیں اس میں تھرٹی پرسنٹ اضافے کے ساتھ جو ہے وہ نیا جو چارٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو ٹول ٹیکس ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ کے لحاظ سے اضافہ شامل کر دیا گیا ہے آپ اپنے ریلیٹڈ جو ٹول ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافے کے حوالے سے تاجروں نے پیر کو مولک گیر ہرطال کا اعلان کر دیا مکمل خبر کے مطابق آل پاکستان انجمن تاجران نے بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف یکم جلائی کو ملک بر میں احتجاج کی کال دے دی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپریٹ میں دیکھے آپ کو یہ اپریٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ